علی قاقہ ظلموسیقم علی ناہیر قردن علی سرات مستقیم علی قلب سلیم علی باد رسیم علی سبا شمیم علی اسلام کا تن علی شاہ زمن علی علم کی قرن علی جمال حسن علی طاعتر حلطہ علی نسیریوں کا خدا علی سید العرب علی نسیریوں کا راک علی کلیوں کی چٹک علی پھولوں کی مہک علی سبس کی لہک علی چریوں کی چہک علی ید اللہ علی لسان اللہ علی علم کا در علی شیرِ غزمپر علی صدیقِ اکبر علی شاہ پہِ محشر علی صدیقِ اکبر علی شاہ پہِ محشر علی ساکھیِ کلوسر آئیے مصرے پہنچاتا ہوں جب یہ چوتھانی یعنی جنابِ سجدِ سجاد یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید سے مقاتب ہو کے کہا کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے جیتے رو جیتے رو بھئی مجمہ چاہیے خدا کی قسم بہت اچھا سنتے ہیں آپ ناظر ہمارے بچے کا حوصلہ دیکھئے بچے کا حوصلہ یا علی چوتھا مصرہ پہنچاتا ہوں سنئے گا کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے ہاں نہیں رکھتے اپنے ہاں کا نام تیسرے کو نہ دیکھئے گا چوتھے پہ غور کیجئے گا لکھنوں والوں آداد پہ داد دیا کیجئے اس لیے کہ تیسرا سال ہے اور آپ کی ہر ایک مطلب نشیب و خناس سے واقف ہوں اور لکھنے لباب آپ کے حوالے کناوں سجد سجاد تربار میں پہنچے یزید سے بسادب ہو کے کہاں کیا کہاں کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے اللہ لیلان تو میرے کان میں بدھا دے اپنے باپ کا نام نارے نارے کی گونج ہونی چاہیے ہر مصرے پر جو مجھے دیکھنی ہے جو دیکھتا آیا ہوں لکھنوں میں ایسے نہیں ہے دیکھئے یہ خطہ لگاتا ہے سب نارے گرہ بھی آگئے نرحہ دری سوئے میں پھر ہر دری میں آپ کا بک پھر لے لتا ہوں کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے جشن قائم میں مجھے پڑھنے تھے یہ مصرے لیکن آپ کی سماتوں کو دیکھ کے یہ شیر پڑھ کے جا رہا ہوں اگر پورے سال نہ یاد رہیں تو ترطانس کو بھول جائیے گا شیر سنیے لکھنوں آپ کے مزاج کا مصر آئے سنیے گا تبرے کے حوالے سے بہت شیر سنے ہوں گے اس لہجے کا شیر سنیے کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشری کیا ہے لکھنوں والوں تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے ہٹا لو یہ تین کو نہ ملاو بہت خطرناک ہے خدا کی قسم نعرہ حیدری علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے تبرہ چورائے پہ کھڑے ہو جائیے کسی کو مارتے رہیے آپ کا ہشتہ دار نہیں ہے وہاں سے گزرے گا روز آنا ایک دن پوچھیں کہ مار کیوں رہو بھئی تو آپ پوری خطاؤں کی لسک پڑھت کے سنا دیں گے تو آپ سنیے شیر تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے خالی تبرہ کے شیر سنتے ہیں لکھنوں والے نہیں عقیدے کے بھی سنتے ہیں یہاں منصف نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے ذرا سجاگی ہے نا اگر میں اتنی محنت کرنا ہوں تو آپ بھی تھوڑی سی محنت کیجئے یہاں منصف نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بکلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے ذرا سجاگی ہے میں شیر پڑنا چاہتا ہوں کہ یہاں منصف نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بکلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھیں رہبروں کی رہبری کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچانا آئی کوئی زینب سے پوچھے اچھا کوئی نعرہ لگانا چاہتا ہے میں بیچ میں بول دیتا ہوں کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ جو تین ماہی کھیں خدا کی تسم ادھر والے مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں ہفت چھپا دیتے ہیں یہ جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں ہفت چھپا دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کے تین کے بعد یہ چوتھا اور یہ پانچ ہوا کم از کم پنجتن کی رہا ہے کس علوات پڑھ دیئے آپ حضرات میں سوچ تو رہا ہوں کہ کسی آواز دوں لیکن آپ کا پسندیدہ شاید مجھے تو نئے چہرے آپ کے حوالے کرنے ہیں آئیے ایک ایسا شاعر آپ کے حوالے کروں جو پہلی مرتبہ اس جشن نے تشریف لایا ہے اور سرزمین بنارس سے تشریف لائے ہوا ایک ایسا تحت آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے آپ سنیے اور محسوس ہوئی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہ ماحول مجھے بنا کے دے دیا میں گزارش کر رہا ہوں مہدرم فرحان بنارسی صاحب کی خدمت میں آپ نے منیر بنارسی صاحب کو خود سنا ہوگا یہ منیر بنارسی صاحب کے پرزن ہیں جو اس سال پہلی مرتبہ اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں نارے حیجری سب سے پہلے آپ سبی ازاد کو اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سرزمین لخنوں میں تہلی مرتبہ حامدی پچھتا ہوا ہے جس کے دل میں مولا پاس کی جتنی محبت ہے اتنی بلن سنوار پرادے مندلگن بس یہی سمارت میں سفر کا آغاز کرنا ہوں کوئی تمہین کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ میاری سمارتیں ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کے مزار کے شیر آپ تک پہنچاؤں نام اب پاس کا لیتے ہوئے ہم آئے ہیں نام اب پاس کا لیتے ہوئے ہم آئے ہیں آج درگاہ ہمیں کاشی سے قدم آئے ہیں نام اب پاس کا تھوڑا تھوڑا جڑ گیا انشاءاللہ شیر پہنچاؤں گا نام اب پاس کا لیتے ہوئے ہم آئے ہیں آج درگاہ ہمیں کاشی سے قدم آئے ہیں اہلِ باطل سے کہو چھوڑ دے پچھتی اپنی لے کے اب پاس کا ہاتھوں میں علمہ ہے اہلِ باطل سے کہو مل کر بولے مل کر بولے حضرات اہلِ باطل سے کہو چھوڑ دے بستی اپنی لے کے اب پاس کا ہاتھوں میں علم آئے ہیں مقامِ موج سے لے کر حیات لوٹا ہے مقامِ موج سے لے کر حیات لوٹا ہے وہ چھوٹی مشک میں بھر کر فراد لوٹا ہے علم کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے یگی آزاروں ہاتھ میں گازی کا ہاتھ لوٹا ہے جاؤ ہٹو فراد سے کیوں مانتے نہیں جاؤ ہٹو فراد سے کیوں مانتے نہیں آہت قدم کی شیر کے پہچانتے نہیں آہت قدم کی شیر کے پہچانتے نہیں آئے ہو تیر مشک سکینہ پہ مارنے عباس کے مزاج کو تم جانتے ہیں آہت قدم کی شیر کے پہچانتے ہیں آئے ہو تیر مشک سکینہ پہ مارنے عباس کے مزاج کو تم جانتے نہیں اب یہاں سے شیر سنیں کہ خلافِ ماتمِ شبیر چل نہیں سکتے خلافِ ماتمِ شبیر چل نہیں سکتے زمانہ بدلے مگر ہم بدل نہیں سکتے زمانہ بدلے مگر ہم بدل نہیں سکتے تمام عمر تبرک پہ پل دو سکتے ہیں سقیفہ والوں کے دکھڑوں پہ پل سقیفہ والوں کے بھائی ابھی میرے بھائی در کے کچھ خاموش بیٹھیں انشاءاللہ یہ بھی چار مسئلے میں بولیں گے تمام عمر دیکھی ازاداری کے خلاف آواز اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے اگر بعد آپ تک پہنچ جائے تو دعاوں دات سے نواد دیجئے گا کہ کربلا میں روزہ شاہِ حدہ موجود ہے کربلا میں روزہ شاہِ حدہ موجود ہے مجلس و ماتم کا ابھی سلسلہ موجود ہے مجلس و ماتم کا ابھی سلسلہ موجود ہے ماتم شبی سے انجام تگرانے کا دیکھ مر گیا شتام ذکر کربلا مر گیا شتام ذکر کربلا موجود ہے حضرات ابھی چار پانچ مہینے پہلے ہمارے وزیر آزم نے کالا دھن نکالنے کے لیے ہندوستان میں کورام برپا کر دیا تھا نوٹ بندی کر کے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین والے کالا دھن نہیں رکھتے حسین والے کالا دھن نہیں رکھتے اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے شیر سنیں کہ ہائے نام خواہش شبیر کا جو ہندوستان ہائے نام خواہش شبیر کا جو ہندوستان میزاج اپنا خلاف وطن نہیں رکھتے میزاج اپنا خلاف وطن نہیں رکھتے نکال کر یہ بتاتے ہیں سب کو خمس و زکار حسین والے کبھی کالا دھن نہیں رکھتے مل کر بھولیں نارے ہائے جنے ہائے جنے ہائے جنے ہائے نام نکال کر یہ بتاتے ہیں سب کو خمس و زکار حسین والے کبھی کالا دھن نہیں رکھتے چار مصرے میرے نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں حضرات شہزادہ علی اکبر کی عمرے کو لے کر کئی شاعروں نے اپنے اپنے خیال پیش کیے ہیں چار مصرے اس ناچیز کے اپنے نوجوان بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے لیلہ کے لگتے دل میں نبی کا جمال ہے لیلہ کے لگتے دل میں نبی کا جمال ہے کر وہ بھلا تو ہو گئی چودہ سو سال کی اکبر کی عمرے آج بھی اٹھارہ سال ہے عمرے آج بھی اٹھارہ سام رہا سب ہے عمرے جوگرда عمرے چکہ عمرے نارے نمبرے نارے میتھمے نارے اکرے نارے بہندے جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے لیلہ کے لخت دل میں نبی کا جمال ہے انشاءاللہ اگر آپ سننا چاہیں گے تو کچھ شیرات تک پہنچاؤں گا کربو بلات ہو گئی چودہ سو سال کی اکبر کی عمر آج بھی اٹھارہ سال ہے ہمارے مولا نے کالے گورے کے فر کو کس طرح سے مٹایا ہے چار مصرے جناب جون کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں یہاں سرزمینے لکنوں میں شاعری سنی جاتی ہے چار مصرے اگر اس خیال کے شیر سنیں گے تو خاموش رہ جائیے گا نہیں سنیں گے تو آخر جو پیچھے والے ہیں ان سے بھی دات چاؤں گا شکلے کی رنگت نہیں کردار کا آلہ تھا وہ شکلے کی رنگت نہیں کردار کا آلہ تھا وہ جانے ساروں میں اسے بھی لے لیا شبیر نے جانے ساروں میں اسے بھی لے لیا شبیر نے کالے گورے کے تصور کو مٹانے کے لیے جان کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا شبیر نے کالے گورے کے تصور کو مٹانے کے لیے جان کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا شبیر نے اب یہاں سے ایک مطلع چرپانشر آپ کے حوالے کر رہا ہوں مطلع آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر نہیں 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 جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر میرے بھائی ادھر آپ لوگ بھی بولیں مل کر زہرہ قانون مل کر مولے دونوں ہاتھ بلن کر کے لبیت یا میندی 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 اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کی یہ بغیر جو مر گیا تاریخ کی روشنی میں شیر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ شیر یاد رکھے جائیں گے جناب زہر ابن قین کے حوالے سے شیر ملاحظہ کریں اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کی یہ بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کی یہ بغیر پانی کا ایک کترہ بھی پینا حرام ہے زہرہ کی قاتلوں پہ تبرہ کی یہ بغیر کر کے نمازیوں کی حفاظت زہر نے رازی خدا کو کر لیا سجدہ کی یہ بغیر رازی خدا کو کر لیا سجدہ کی یہ بغیر رازی خدا کو کر لیا سجدہ کی یہ بغیر آگے کی جنگ ہو گئی مستان تیرے نام اب پاس لوٹ آئے اے حملہ کی یہ بغیر ہائیزر اور ہائیزر آپ ہائیزر ہائیزر بہت شکریہ ہضرات یہاں سے دو شیر شہزادی کے حوالے سے اس قائنات میں جتنے بھی شہزادی کے چاہنے والے ہیں سب کی یہی خواہش ہے آپ سب کو مخاطب کر کہ یہ شیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آخری مجمع تک بولیں گے کہ کرکے نمازیوں کی حفاظت زہر نے راضی خدا کو کر لیا سجدہ کیے بغیر آگے کی جنگ ہو گئی مختار تیرے نام اب باس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر کہہ دو یزید والوں سے مرنا سکیں گے ہم تعمیر شہزادی کروزادی ہے بھائی یا بھائی یا بھائی یا رہے خیجری خیجری عظمت شہزادی ہے دونینڈو بلندری نارے سلوات آگے کی جنگ ہو گئی مختار تیرے نام شرف نے اب باس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر کہہ دو یزید والوں سے مرنا سکیں گے ہم تعمیر شہزادی کا روضہ کیے بغیر ہم کو سکون مل لگی سکتا ہے فاطمہ چیرہ پہ دکھ کے چوروں کا کالا دیے بھائی یہ نارے لگا ہے ہائی دری ہائی دری نارے سلمان کہہ دو یزید ہم کو سکون مل نہیں سکتا ہے فاطمہ چیرہ بہت اچھا سندھے ہیں چار مصرے میں سم بھائی کی جانب سے آت پک پہنچانا چاہتا ہوں سمجھداروں کے لیے کشارہ کافی ہے شہر آت پک پہنچ جائے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا میزم بھائی شیئر سنیں کہ بس یہی بات زمانے میں سرعام ہوگی بس یہی بات زمانے میں سرعام ہوگی نسلے در نسلے تیری جان لے بدنام ہوگی میرے مولا کی زمین بیچ کے کھانے والے بیچ چورہے پہ عزت تیری ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در مل کر بولے مل کر بولے سارے مل کر بولے دارو ہائی دری مل کر بولے بس یہی بات بس یہی بات زمانے میں سرعام ہوگی نسلے در نسلے تیری جان لے بدنام ہوگی میرے مولا کی زمین بیچ کے کھانے والے بیچ چورہے پہ عزت تیری میرے مل کر بولے بس یہی بات بس یہی بات بس یہی بات زمانے میں سرعام ہوگی نسلے در نسلے تیری جان لے بدنام ہوگی میرے مولا کی زمین بیچ کے کھانے والے بیچ چورہے پہ عزت تیری نیل آم ہوگی بیچ چورہے پہ بیچ چورہے پہ بیچ چورہے پہ چار مصرے حبیب ابنے مظاہر کے یاد آگئے بلکل نہیں چار مصرے سنیں انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے بس یہی بات زمانے میں سرعام ہوگی نسلے در نسلے تیری جان لے بدنام ہوگی میرے مولا کی زمین بیچ کے کھانے والے بیچ چورہے پہ عزت تیری نیل آم ہوگی مل کر بولے میرے مولا کی زمین بیچ کے کھانے والے بیچ چورہے پہ ازت تیری نیل آم ہوگی بیچ چورہے پہ وقت کی جہداد بیٹھنے والے ملونوں پر اہلے بیت کے تمام دشمنوں پر نہ رہے جاری بس یہی بات زمانے میں سرعام ہوگی نسلے در نسلے تیری جان لے بدنام ہوگی قوم کی وقت پھر زمین بیٹھ کے کھانے والے بیت چوراہے پہ عزت تیری میں اعلام ہوگی بیت چوراہے پہ کچھ اور پڑھ دوں شیر اگر آپ کی اجازت تھوٹو لیکن بلکل ایسا ہی سنیے چار مصرے بہت قیمتی جناب حبیب انہیں مظاہر کے حوالے سے انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی یاد رہ جائیں گے یہ ایک جہاد کا رخ موڑ کر نکل آئے کمر بڑھاپے کی خود توڑ کر نکل آئے کمر بڑھاپے کی خود توڑ کر نکل آئے خطے حسین نے اتنا جوان کر ڈالا حبیب گھر میں اسا چھوڑ کر نکل آئے خطے حسین نے خطے حسین نے اتنا جوان کر ڈالا حضرات آج کل ہندوستان میں ادباریت کی ہوایں کچھ زیادہ پھیل رہی ہیں صرف ایک شیر پڑھنے کے لیے ایک مطلع اور ایک شیر تمیدھن سنیں کہ ہمارے لیے ہمارے علماء اکرام کی کیا عزت ہے ہمارے دل میں شیر سنیں آپ سب سے مخاطب ہو کہ یہ شیر پڑھ رہا ہوں ایک شیر کے لیے ایک مطلع اور ایک شیر تمیدھن بلکل جل کے سنیں جی سنیں یہاں سے شیر کہ لے کے مجلس کا تبررک میں جدھر بیٹ گیا لے کے مجلس کا تبررک میں جدھر بیٹ گیا ہاتھ بھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹ گیا کتنی کمزور تھی بنیاد ازا کے دشمن سورے ماتم کی دھمک سے تیرا گھر بیٹ گیا سورے ماتم کی دھمک سے مل کر بولے مل کر مل کر بولے نیسرم بھائی جو شیر آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا آپ لوگ تک شیر سنیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہ گے شیر سنیں کتنی کمزور تھی بنیاد ازا کے دشمن سورے ماتم کی دھمک سے تیرا گھر بیٹ گیا پر ورش کے لیے یہ کون ترد جائے گی آلی میتی کئی خامو جگر بیٹ گیا آلی میرے کھو lore